ساتھ شریعہ کال دوستو سارڈہ ٹی وی ایسے دیکھ رہے ہیں سارز اشکانہ سواکتہ جدراصل میڈیا میٹ دے ویچ ہر سمرت کورب بادل نے اہم مددے دے خلاصہ کیتا ہے ہر سمرت کورب بادل دا کہنا ہے کہ تقریباً ایک سال اندولن کانتو بعد بھی کسانہ نو کچھ نہیں ملے آئے ہیں مددہ انہوں نے پارلیمنٹ دے ویچ بھی اٹھایا ہے تے ہونے اہم مددہ جتے میٹنگ ہوئی سگی اتھے وی اٹھایا گیا تا ہونے ایسے مددے دے کی باندہ ہے کیوں کسانہ نو دوارے تو سنگو بارڈر تے ٹکری بارڈر تے بیٹھنا پہ رہے ہیں کیوں کسان دوارے ترنہ لون والی مجبور ہو رہے ہیں تے سب گلہ بتاتے جو اٹھتا ہے ہر سمرت کورب بادل نے رہنے ہونے تا پنجاب دے بچ جو حالات نے جو قرون ویوستان لے کے کافی سوال جڑے ہے ہر سمرت کورب بادل نے کھڑے گی تے نے تاہو اپا تو انہوں لائے چال دیا سیدھا پریس میٹ دے ویچ جتے ہر سمرت کورب بادل دی پریس میٹ چال رہی ہے تیکھی کہنا ہونا دا تو انہوں سنا دنیا ہے کہا کی سیشن شروع ہون تو پہلے بھی آل پارٹی میٹ چے بھی جیڑا گرہ منتری جی نے بلائی سی یہ اوڈے ویچ بھی میں مدہ رکھیا ایسی طرح میں سپیکر دی میٹنگ جڑی ہوئی سی سارے فلاو لیڈرز یہ اتھے بھی میں مدہ رکھیا تے آج پہلے دن میں سیشن شاہی ہیں تا پہلے دن ہی میں اے مدہ میں ریز کیتا ہے کہ سرکار نو اپنی لکھت دتی ہوئی وادے نو پورا کرنا چاہیدہ سال پر نکل گیا ہے گا تے بہت شرم دی گالے کی ایک بار فیر تو اسی بیچارے کسانہ نو اپنا اندولن کرن واسطے مجبور کر رہے ہو تے اے چیز کی سرکار دی نہ زبان تے نہ لکھن چے اوڈے اوڈے کوئی کمیٹمنٹ ہی نہ ہوئے ایس تو خور شرمنا سرکار واسطے کی چیز ہو سکتے مہم ایسا تب جب پدھان منتری نے خود آ کر گوشنا کی اور تمام کسان کشی کشی اپنے گھر گئے مگر آج وہ دوبارہ مجبور ہے کہ پدھان منتری کی باتوں کا عمل نہیں ہو رہا ہے یہی دیکھیں کہ حالات کیا ہو گئے ہیں کہ ایک طرف کے اندر کی سرکار جو دو ہزار انیس میں ساڑھے پانچ سو سال جب ہمارے گروہ نانک دیو جی کے تھے لکھت میں گرہ منتری نے اور پدھان منتری نے لکھ کے دیا کہ جو بندی سکھ جنہوں نے اپنی سزا پوری کر دیا بائی نیم ان کا نام بائی راجوانا جی کا بھی نام تھا کہ ان کو رہا کیا جائے گا گروہ صاحب کے ساڑھے پانچ سو سال اور انیس کے بعد اب بائیس کا بھی گروہ پورو نکل گیا ہے لیکن آج تک اس پہ بلکل چپی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں تک کہ ہمارے بھائی دووندر پال سنگ جن کی کیجری وال نے فائل دبا کے رکھی ہوئے ہیں وہ تو کندر کی سرکار نے نہیں کیول عام آدمی کی سرکار نے فائل میں دسخط کرنا ہے لیکن اس کو بھی دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ سرکاریں بولتی کیا اور کرتی کیا ہے اور اسی طرح کسانوں کے ساتھ آپ دیکھئے بچارے کسانوں کو ڈیڑھ سال ان کو آندولن کرنے پر مجبور کیا جو قانون بہت اچھا کہتے تھے اس کو معافی مانگ کے واپس کیا کیونکہ قانون اتنا برا تھا اور پھر ان کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پہلے تو کہتے کوئی کسان شہید ہی نہیں ہوا ہے قانون بہت اچھا ہے سب چیزوں سے پیچھے ہٹ کے اب ان کو آندولن اٹھانے کے لئے کیول یوپی کے چناف دیکھتے ہوئے کچھ بھی بول کے آندولن اٹھا دیا لیکن ایک سال تک کیے ہوئے وعدے کو پورا نہیں کرنا یہ بہت ہی شرمناک ہے کندر کی سرکار کے لئے بھی اور دلی میں بیٹھے عام آدمی یا پنجاب میں بیٹھے عام آدمی کی سرکار جو یہ مدہ ہی نہیں اٹھا رہی ہے اور آج پنجاب کے کیا حالات ہو گئے ہیں وہ اس پہ ایک الگ ہی چرچہ کی جا سکتی ہے کہ عام آدمی نے پنجاب کو سال بھر میں کہاں لاکے کھڑا کر دیا ہے اور پات سال پچھلے پر ایک کانگریس نے خراب کیے اور سال بھر میں انہوں نے تو سارے ریکارڈ توڑ دیا کہ پنجاب کی اتنی بھتر بیکار ستھی آج تک شہد نہیں تھی اسی کے دات کے بعد جو اب ہو رہی ہے پچھلے سال پر چے کیونکہ دس مہینے تو ہوئی گئے عام آدمی دی سرکار بنن تو بات جیڑی بدلاو دی گلہ کر کے لوکا نو وڈے وڈے سپنے دکھا کے جیڑی اے سرکار نے پنجاب چے حالات پیدا کر دیتے نے وہ بلکل شرمناکی نہیں لیکن ڈراؤنے ہے گے کیونکہ اے ہو جا پنجاب ساڑے وچوں کسے نے نہیں دیکھیا سی اے شاید اسی در دہا کے چے اے ہو جی چیزاں ہون دیا سی گیا لیکن آج لائن اوڈر دیجے میں گل کرا آج کوئی بھی پنجاب دا انسان اپنے آپنوں سرکشت محسوس ہی نہیں کر رہے پاوے ہو کوئی کسان ہوئے وپاری ہوئے دکاندار ہوئے بزنسمن ہوئے ہر ایک بندہ ڈریا ہوئے ہے اتھے تھائیں کی فون چے کوئی اننون نمبر آنڈا تا لوکی فون تک آپ دا نہیں چاک دے کی پتہ نہیں کدھا رینسوم کال آجوگا تے اے دی پشٹی کر دے ہو سرکار بندے سار ہی آم آدمی دے میرا خیال مارچ فیبرری دے مینے چے الیکشن ہوئی تے میں دے شروع چاہی ایک راکیٹ لانچر دے نال جیڑی جنگا لڑن واسطے چیزاں استعمال ہوں دیا نے او دے نال انٹیلیجنس دے ہیڈکوارٹر جیڑا ہیڈکوارٹر سرکار دا ہوندہ ہے جیڑی کچھ سوبے چے ہو رہا او دی انفومیشن پہلے پتہ لگنی چاہی دیا کہ انہوں نے آئی نہیں اتھے جا کے راکیٹ لانچر دے نال اٹیک ہوئے تے سرکار انہی سوٹی پہ ہی ہے کہ آج چھے مینے بعد پولیس ٹیشنا چے راکیٹ لانچر دے نال اٹیک ہو رہا ہے لیکن اے نا دے کان چے جو تک نی سر کی لائن آرڈر دیتا آگ اللہ کی پچھلے ہفتے پر دیت اسی دیکھ لو پہلے جلندر چے کپڑا ویپاری دا دن دہارے اے میں جان دی نہیں کی پہلے کھڑاڑیاں دا کی ہو رہا ہے کپڑا ڈی پلیئر دا گائکا دا وہ دے چھتا انہا دے راج چی کی کو میں جان دی میں صرف پچھلے ہفتے دس دنہ دی گل کر لہا جلندر چے جس طریقے دے نال ایک اے اس ویپاری دا دن دہارے جنہوں پولیس ٹی سرکھیاں ملی سی کیونکہ دو مہینیاں تو انہوں رینسوم دی کال فروتیاں واس تے فون آرہے سی تے سرکار نے انہوں سیکیورٹی دی تھی اوہ سیکیورٹی دے وچ جا کے نال اونوں بھی گولی ماری تے نال پول سنو بھی گولی وجھی کل پرسوں تو سی دیکھ لو سنگرور چے کر دے وچ جا کے بڑی دی چین سنچ کر لی مطلب ہون کر تو باہر تا رس سرکشت سی ہے کہ کر دے اندر بھی سرکشت سی نہیں رہے کیونکہ کیڑا گنڈا کیڑا گینگسٹر لکھا دے کروا کے توڑ دی چین کھچ کے لے جوگا ایسی سارے ویڈیو چے اپا ساریاں نے اوہ دیکھیا سنام چے ایک این ارائے عورت اب جا رہی ہے دکان چے اوہ دا پر شن کے لے گئے مطلب ایک پنجاب چے کل میرے بٹھنڈے چے آج دی خبر تو سی دیکھ لو کی جیڑے ایک دکان چلان دے سی گروسری دیکھ رہی آنے دی دکان چلان دے سی اوہ جا کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس مزرگ مادہ اور دکھی حال کس طریقے دینا بہرے میں دن آل اوہ دا کتل کیتا گیا جیڑا اوہ دا مونڈا ہے وہ اپنی جان واستے ہسپتال چے جان دی لڑائی لڑ رہا ہے گا یہ ہفتے پر چے تے روز دی گلہ ہے گیا نشے دے انہا برا حال ہویا ہے کہ جیڑے کہندے سی نشا کے جری والا کہندہ سی اماندار سرکار ہوئے دس دنہ چے نشا ختم ایک کانگرنس جیڑی ساں خاندی سی گھٹکا صاحب چے تے ایک آہ تے نشے دا انہا برا حالے کی گلی گلی تائیں ایک کیجری والا دا انہا وڈا چوٹ جیڑا کہندہ سی کی سال چے میں کرپشن روک کے نجائز ریتا روک کے نجائز شراب روکے میں چونتی ہزار کروڑ روپے بچا لانگا بچانا تک یہ آٹھ می نیا چے چودہ ہزار کروڑ دا اینے کرزہ پنجاب دے اوپے چاڑ دیتا ہے گا تے کرزہ دے نال ہو کی رہے کیونکہ کسی نو نوکریتا ملنی رہی ہے کی جڑے بے روز گار آپ دا حق مانگ رہے ہونا نو تا ڈنڈے مل رہے ہیں نا ہی کسے پینڈ چے کوئی نرے گا دا کام چل رہے گا نا ہی کوئی کسی بن رہی نا کوئی سوا بن رہا نا کوئی ڈویلپمنٹ دا کام بلکہ جڑے انہا نے بجھلی دے بھی ڈیرو بل دا ڈمرو پارے سی گے گجرات چونہ کر کے اوپے پی ایس پی سی سی کروڑ روپے لون ہر مینے لینا پہندہ کیونکہ تنخواہ دین واستے بھی پیسے نہیں ہے سو جڑا کیجری وال کہندہ سی رشتہ چار ختم دینے وڈے وڈے اشتہار کی تھوانو پتہ کی وجلنس تے کول تقریباً تین لاکھ کمپلینڈس آئیاں نے کرپشن دی لیکن اینا نے اپنی انٹی کرپشن ہیلپ لائن دی اینی وڈی فل پیج اشتہار ضرور دیتے لیکن ایف آئی آتا تی تیتی بھی نہیں اینا نے ایشو کی تے جدے کر کے سپریم کورٹ نے بھی فٹکار لگائی کی تھوڑی نجائے شراب تے نشیاں دے نال پنجاب تا برباد ہو رہے دیش برباد ہو سکتا ہے سو ہر پکھوں اے سرکار پوری طرح فیل ہے جے اینا دے اکنومک تو سی دیکھ لو کی آج سوبے دی جی ایسٹی کلیکشن پنجاب دی دس فیسدی کٹ گئی ہے گوانڈ چے ہریانے دی تا تیرہ فیسدی مطلب گوانڈی سوبیاں دے پچھی فیسدی دا تا فرق آ گیا اے کیوں کٹ رہی ہے کیونکہ ساڑے مخمنتری تے ساڑی سرکار جنا نو کوئی سرکار چراندہ نا کوئی تجربہ تے نا ہی کوئی انٹریسٹ اے کلے پنجاب دا خون چوس کے کیجری والنو چبکان واسطے لگی ہوئی ہے وڑے وڑے اشتہار ہر روز دے دو دو تن تن کروڑ دے اشتہار نکل دے نے تاکی کیجری وال کے سے ہور سوبے چے جت سکے سرکار پنجاب والتے آنے ہیماچل چے گجرات چے اپنا مٹی ملید پنجاب دے پیسیاں نال آپ دا مو کالا کر کے واپس آگے ہون کرناٹکا دی تیاری ہو رہی ہے اے پنجاب دے حالات نے تے بہت ہی مارے تے اس تو مارے حالات ہوئی نہیں جتے بچے پنجاب چھڑ چھڑ بار جائی جارے نے کیونکہ پنجاب نو تو کھوکھلا کیتا جارے پنجاب دے پیسیاں دے نال کےجری والنو چمکایا جارے جدے کر کے نہ ہی بچیاں دی نوکریاں نہ ہی کوئی ڈویلپمنٹ ساڑے بچیاں نو کوئی پوک دکھنی ریا دھڑا دھر بہار ویدیشن چے ساڑے بچے باج رہے ہیں بہت افسوس تو بہت ہی پاکستان چے جے دیکھا جائے لگا تار جیڑے بھی ساڑے ہوتھے سکھ یا ہندو پراہ پین واسدے نے اونا دے اوتے تشددت ود دی جاری ہے جدے کر کے اپا دیکھ رہے کی انہ دی گنتی جڑے جد دیش دی وانڈو اسی کنی سی تیاج کتھے آکے کھڑ گئی ہے بہت دکھ دی گالے کی کتھ سمیں پہلے جو میں ساڑے گرنٹھی دی کڑی نو اگوا کیتا گیا سے گا ہون گردواریاں دے اوتے تالے لائے جارے گرد کرتارپور صاحب دی بھی مینجمنٹ دی جڑا اوٹھے بھی ایک پاکستانی ایک مسلمان افسر نو لگا دیتا ہے گا گردوارا ساتھ دی مینجمنٹ واسطے ہون تسی مینجمنٹ واسطے کسے سکھ نو لاؤں گے کٹ تو کٹ مریادہ کیم رہو گی لیکن پاکستان ہر ایک تار نو کچل کے ختم کرنچے لگیا ہویا ہے نہ ساڑے گردواریاں دی پرواہے تے نہ ساڑے سکھ یا ہندو پراوانیوں نہ نو پرواہے بلکل میں مسئلہ ضرور چکھاؤں گے پٹن پرواہے مجھے تھانکیو سب کچھ کور ہو گیا دو سوال تاگیے سب کچھ ہی کور ہو گیا ہماری بھی نوکری بچی رہتی ہے آپ کی بھی پیایں گے تو ہمارا بھی سکتا ہے